اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہاں پہ جی صبح کے بچ رہے ہیں نو اور ہم بنا رہے ہیں ناشتہ سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں چائے مزے دار سی چائے صبح صبح چائے پینے کو بہت دل کرتا کیونکہ سردی آج کر اس لیے سب بڑے شوق سے چائے پیتے ہیں چائے بنا رہی ہوں چائے میں میں نے ڈالی ہے لائچی اور سونف لائچی اور سونف سے چائے جو ہے وہ بڑے مزے کی بنتی ہے وہ ٹیسٹ بھی بہت مزے کاتا ہے یہاں پہ جو بن رہی ہے مزے دار سی چائے چائے کے ساتھ ہم بنائیں گے انڈا اور سلائس میں صبح یہی میں بھی ناشتہ یہی کرتی ہوں میرے ہزبن بھی ناشتہ یہی کرتے ہیں اس لیے ہم پہلے بنائیں گے انڈا تبہ پہ ڈالیں گے تھوڑا سا آئل جب گرم ہو جائے گا اس میں ڈالیں گے انڈا انڈے پہ ہم نے ڈالی ہے تھوڑی سی کرش چلیز اور نمک جب ایک سیٹ سے پک جائے گا تو اس کو دوسری سیٹ سے الٹائیں گے جب ہمارا انڈا تیار ہو جائے گا تو اب ہم کریں گے جی سلائس گرم اور یہ ہمارا مزے دار سا ناشتہ تیان ہو جائے گا سردیوں میں تو سبح چائے نہ ہو تو ناشتہ ہی نہیں اچھا لگتا چلیں جی اب ہمارا ناشتہ ہو گیا تیار ہم ناشتہ کرتے ہیں اور آپ بھی کریں اس کے ساتھ ہی اب ٹائم ہو گیا تھا دوپہر کا تو دوپہر کو آج ہم کھانے میں بنا رہے تھے آلو چکن کے کباب جس کے لئے ہمیں چاہیی تھی کڑھائی کڑھائی بھی ہم نے ڈالا آئل آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس پر ڈالیں گے زیرہ زیرہ تھوڑا گرم کر کے اس پر ہم ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ لسن ایک چمچ ادرک لسن ادرک پیسٹ کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کریں گے اس میں ڈالیں گے بونلیس چکن بونلیس چکن جو ہے وہ اس میں تقریباً آدھا کلو ہم چکن لیں گے بونلیس اور آدھا کلو ہی آلو آلو کو بوائل کر کے میش کر لینا ہے چکن کو آئل میں اور لسن ادرک کے پیسٹ میں اچھی طرح فرائی کریں گے اور جب یہ وائٹ ہو جائے تو پھر اس میں ڈالیں گے ہم اپنے مسالے مسالے میں ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ہم نے پہلے ہی ڈالیا تھا اب اس میں ڈالیں گے دڑا مرچ سوکا دھنیا گرم مسالہ اور کالی مرچ اور تھوڑا سا ریڈ چلی پاورڈر اور اینڈ پہ تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں تکا مسالہ ایک چمچ تکا مسالہ ایک ٹی سپون اور مسالوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے چکن کو اچھے سے بھوننا ہے اور اس پہ ڈھککن دے دیں گے تاکہ وہ اپنے ہی پانی میں چکن جو ہے وہ گل جائے چکن میں پانی نہیں آپ نے ایکسٹر ڈالنا وہ اپنے ہی پانی میں گل جاتا ہے اور ہمارے آلو جو ہم نے میشک کیے تھے وہ اب ایک باول میں نکال لیں گے تقریباً یہ آدھا کلو آلو ہیں چکن میں تو جو آپ نے مسالہ ڈالا ہے لیکن جب آلو ڈالیں گے تو مسالہ کم ہو جائے گا اس لئے آپ نے آلووں میں بھی علیدہ سے مسالہ ڈالنا ہے وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے اس میں ڈالیں گے دھنیا دھنیا اور ہری مرچے اب ہم اپنا چکن چک کریں گے کہ پڑ گے ہیں کہ نہیں چکن بلکل تیار ہے اب اس میں جو پانی ہے ایکسٹرا وہ ہم اس کو خوش کر لیں گے پانی کو پانی نہیں اس میں رہنا چاہیے بلکل بھی اچھے طرح پانی خوشک جب ہو جائے گا تو اس کو ہم کسی کھلے سے برتن میں نکالیں گے چکن کو نکال رکھنے کے بعد اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں آلو میں ڈالیں گے پودینہ چکن کو جب چکن ڈھنڈا ہو جائے تو اس کو ہم میش کر لیں گے آپ کی مرضی آپ فوق سے کریں ہاتھ سے کریں جیسے آپ کو آسانی لگے آپ ویسے ہی اس کے ریشے کر لیں چھوٹے چھوٹے جب چکن کے چھوٹے چھوٹے ریشی ہو جائیں گے تو اس چکن کو ہم آلو میں مکس کر دیں گے جب چکن کو آلو میں ڈال دیں گے تو ان کو آلو کو اور چکن کو اچھی طرح مکس کر لیں گے چاہے تو ہاتھ سے کر لیں چاہے تو چمچ سے کر لیں وہ آپ کو جیسے آسانی لگے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑے سے سپائسیز اور ڈالیں گے جس میں ہیں کالی مرچ، دھنیا، زیرہ، نمک اور تھوڑی سی کرش چلیز اب چکن اور آلو کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب یہ ہمارے آلو چکن کے مزیدار سے کباب تیار ہے ان کو فرائی کرنے کے لئے پین میں ڈالیں گے آئل آئل جب گرم ہوگا تو کباب کو انڈے میں ڈپ کر کے پین میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو شیلو فرائی کریں گے ڈی فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کرنا اور یہ ہمارے مزیدار سے کباب تیار ہیں یہ بہت ہی اچھے اور مزے کے بنیں بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ مزیدار سے کباب تیار ہیں آپ چاہیں تو اسے روٹی کے ساتھ چاملوں کے ساتھ چٹنی کے ساتھ جس کے ساتھ مرضی کھا سکتے ہیں اسے کے ساتھ ہمیں دیں اجازت ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ